جو وائف نے انتقال گیا اور آپ کو پتہ یہ اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب انتقال ہو گیا انیس سو انتیس میں تو قائد اعظم تنہا رہ گئے اور قائد اعظم کی بہن نے پھر سارا ساتھ دیا ان کا اچھا اب قائد اعظم کی بہن کی کہانیاں سنیں کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد دو سال تک قائد اعظم کی بہن کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی پبلک میں وہ تقریر نہیں کر سکتی تھی ان پہ حکومت نے بین لگایا ہوا تھا فاطمہ جنابے جن کو مادرے ملت کرتے ہیں اور تیسری برسی پہ ان کو ریڈیو پاکستان میں کہا گیا کہ آپ ان کو تقریر کرنے کی اجازت دے دیں اور جب تقریر انہوں نے شروع کی پہ تقریر کی اس لیسے پہ جب وہ آئیں جب انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو ایمبلنس نہیں دی گئی اور پروپر اور سلک پہ انتقال ہو گیا میرے بھائی اس لیسے پہ آئیں تو ریڈیو پاکستان میں ان کی تقری بھی پڑ گئی اب وہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا اور انیس سو اٹالیس میں خیج عظم کا ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ کلوسیس یہ طبک سے انتقال ہو گیا اب وہ اس سے لے کے اس وقت سے انیس سو اٹالیس سے لے کے انیس سو پینسٹھ تک محترمہ فاطمہ جناب گمنامی کی زندگی گزار کر رہے ہیں اور یہ ان کی انتقال جن میں انتقال ہوا یہ اس دن کا جنگ اخوار ہم اپنے ٹیزی کے ناظرین کو دکھا رہے ہیں اور اس دن ہنگامی بھی خود پڑے اور آج بہت دی لوگوں نے اور لاکھوں لوگ تھے اور یہ اس دن کے اخبارات میں آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے دن فاطمہ جناب کا انتقال ہوا اور ان کا انتقال اس طرح سے ہوا کہ رات کے وقت اچانک اعلان کیا گیا کہ فاطمہ جناب کو دل کا طور پڑھا ہے اور وہ انتقال کرنی ہیں اور جتنے بھی لوگ اس سے پہنجو تھے کہ آپ نے دان سے باقی لوگ سے انہوں نے اضام لگایا کہ فاطمہ جناب کا انتقال وہ نہیں ہوا تبعی طور پر بندوں نے ختم کیا گیا ہے جاتے انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور یہ پھر جنگ اخبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں انیس سو پاسٹا کا جنگ اخبار جس میں یہ خبر ہے کہ باقاعدہ عدالت نے پیٹیشن منظور کر لی اور اس پیٹیشن میں یہ لکھا ہوا ہے یہ ہمارا عدالت نہیں ہی ہماری تاریخ ہے اس پیٹیشن میں لکھا ہوا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناب کوئے کے آخری جزار کی جازت نہیں دی حکومت وقت نے اور گسل دینے والا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی فاطمہ جناب کے جسم پر جہرے زخموں سے نجان تھے ان کے پیٹ میں ایک سوراک تھا جس میں سے خون بہ رہا تھا اور تشدد کے نشانات کے جسم پر اور یہ پیٹیشن عدالت نے منظور کر لی عدالت نے منظور کر لی پیٹیشن اتنے سارے اس کے ساتھ ڈاکمنٹ تھے کہ عدالت نے اس پیٹیشن کو منظور کر لی جاؤں لیکن منظور کرنے کے بعد یہ پیٹیشن کہاں گئی تاریخ کے اور آخری یہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں مادر ملت فاطمہ جناب کے ساتھ ہم نے کیا دیا